ایرانی صدر کا ہلیکاپٹر حادثے کے بعد لا پتہ خراب موسم کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا آیت اللہ خامنائی کی زیر صدارت سپریم کانسل کا ہنگامی جلاس جاری صدر مملکت آصف علی جرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کا ایرانی صدر کے ہلیکاپٹر حادثے پر اظہار تشویش دونوں قائدین کی ابراہیم رئیسی کی صحت و سلامتی کے لیے دعا ہے این اے ایک سو اٹھالیس ملتان کے زمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط پیپلز پارٹی کے علی قاسم گلانی اٹھتر ہزار دو سو اٹھتر ووٹ لے کر آگے سنی اتحاد کانسل کے تیمور ملک سنتالیس ہزار ساتسو تیرانوے ووٹوں کے ساتھ پیچھے خالجہ نے کٹیگورک کہا کہ میں آپ کو گیرنٹیوں کہتا ہے کر رہا ہوں کہ ایک بھی پاکستانی سٹوڈن اللہ کے فعل سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ایسے واقعات کو بھی سوشل میڈیا سپانسر کے ذریعے ہیٹ کریئٹ کی جائے لوگوں کو یعنی اکسایا جائے لوگوں کے جذبات کو تو وہ بہت ہی بدقسمت ہے خدا کے لیے کہیں تو لائن ڈراؤ کریں کرغزستان میں کوئی پاکستانی جابہ حق نہیں ہوا کسی طالبہ سے زیادتین نہیں ہوئی چار سے پانچ پاکستانی طلبہ زخنی ہے وزیر خارجہ اس آگڈار کی پریس کانفرنس کہا کرغزستان میں حالات اب ٹھیک ہیں کرغز وزیر خارجہ کی درخواست پر دورہ بشکک منسوخ کیا سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا گیا ایسی گھٹیا سیاست سے باہر نکلنا چاہیے وزیر آزم صورتحال کی نگرانی خود کر رہے ہیں آزادانہ تحقیقات کے لیے سیکرٹری خارجہ کو بشکک بھیجا جائے گا وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ نے کہا ایک جماعت کا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا قابل مضمت ہے بنگالی طالب علم کی تصویر لگا کر کہا گیا پاکستانی جام حق ہو گیا حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں اس سیچویشن کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا حکومت کے خلاف استعمال کرنا اور لوگوں کے والدین کو پریشانی کا شکار کرنا صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہم حکومت کو نیچے دکھائیں میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے والدین کو کہا گیا کہ آپ کے بچے فوت ہو گئے والدین کو کہا گیا کہ ایک خدا نہ خاصتہ آپ کی بچیوں کے ساتھ وہاں پر ریپ ہوا ہے بنگلہ دیش کا ایک سٹوڈنٹ تھا اس کی تصویر لگا کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا سٹوڈنٹ ہے جو اللہ کو پیارا ہوں گے بشکک میں حالات کنٹرول میں ہیں امن عامہ کو مکمل طور پر یقینی بنایا گیا کرغزستان کے وزیر خارجہ کی اساقڈار کو یقین دہانی سوشل میڈیا پر معلومات غلط ہیں کرغزستان کی موجودہ صورتحال سے مطابقت نہیں رکھتی چیل فونک واتشیت کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کرغزستان سے مزید طلبہ کی وطن واپسی نمید ائر کی پرواز ایک سو اسی طلبہ کو لے کر اسلام آباد پہنچی لاہور ائرپورٹ پر کرغزستان سے دوسری فلائٹ کی لینڈنگ ایک سو اسی مسافروں کو پاکستان پہنچایا وزیر آزم شہباز شریف کی طلبہ کی وطن واپسی کے لیے خصوصی تیارے کی ہدایت تمام اخراجات حکومت ادا کرے گی وزیر آزم نے زخمی طلبہ کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان لانے کا حکم دیا کرغزستان میں پاکستانی شفیر حسن علی زیغم سے بھی ٹیلیفون اقرافتا پاکستانی شفیر نے کرغز نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا بشکک میں پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنائی جائے صدر بملکت آصف علی زرداری کی ہدایت پر ایمان صدر کا صفیر حسن علی زیغم سے رابطہ کرغزستان میں پرتشدد صورتحال پر اظہار تشویش پاکستانی طلبہ کو سازگار محل فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا پاکستانی صفیر نے آگاہ کیا کہ بشکک میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں جامعہ تو پاکستان واپس انے والے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز شروع کریں گی کرغزستان میں حالات معمول پر مقامی طلبہ پاکستانیوں کی مہمان نوازی میں مصروف کھانے پینے کی اشیاء ہوسٹلز کے باہر دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو منظر عام پر آگئی کرغزستان سے واپس آئے طلبہ نے داستان غم سنائی تو دل پسید اٹھے کہتے ہیں بلوائیوں نے کسی بھی غیر ملکی طالبہ ان کو نہیں چھوڑا کمروں سے نکال کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہوسٹلز اور فلیٹس پر حملے کیے گئے طالبات کو حراسہ کیا گیا سوشل میڈیا پر دوسروں کو بھی حملے کے لیے اکساتے رہے بشکک پولیس بھی بلوائیوں کے سامنے بے بس نظر آئی سورج کا پارہ ہائی سندھ پنجاب اور بلوچستان میں جھلسہ دینے والی گرمی سندھ اور پنجاب میں اکیس سے ستائیس مائی تک ہیٹ ویف الڈ جاری کئی شہروں میں پارہ اکاون ڈگری تک جانے کا امکان ہوسپٹلز میں ہیٹ ویف کاؤنٹرز خائم کرنے کی ہدایت ماہرین کا دھوپ سے بچنے اور پانی زیادہ پینے کا مشورہ کراچی میں آج درجہ حرارت چالیس ڈگری محسوس چھالیس ڈگری کیا گیا لاہور میں پارہ تنتالیس ڈگری کو چھو گیا ملتان اور سبی میں چھوالیس ڈگری ریکارڈ نواب شاہ میں انہیں چاس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خیبر پختونخواہ میں گورنڈر راج نہیں لگاؤں گا فیصل کریم کنڈی کی وزیراعلا علی امین گنڈپور کو گورنڈر ہاؤس آنے کی دعوت صوبے کا مقدمہ مل کر لڑنے کا پیغام دیا وفاق بجلی کی تینوں کمپنیاں خیبر پختونخواہ کے حوالے کر دیں بٹن پر قبضہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی گورنڈر خیبر پختونخواہ کا وفاقی حکومت کو مشورہ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نخوی کا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کا دورہ شہریوں سے ملاقات کی پاسپورٹ آفس سے ایجنٹ مافیا غائر خطارے نہ غیر ضروری انتظار کی زہمت گارڈن ڈاؤن پاسپورٹ آفس کی حالت بدل لے پر شہری خوش گارڈن ڈاؤن کے رہائشی نے محسن نخوی کا شکریہ ادا کیا محسن نخوی نے دیگر شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کے عمل سے متعلق دریافت کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نخوی کا نوشیرہ میں درشت گردوں کی فائرنگ سے شہید کانسٹیبل نوراللہ کو خراج عقیدت اہل خانہ سے دلی حمدردی اور تازیت کا اظہار کیا وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ خیبر پختونخواہ پولیس نے فرنٹ لائن پر رہ کر بہادری کی تاریخ لکھی ہے کانسٹیبل نوراللہ کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں موبائل کلینکس سے شعبہ صحت میں انقلاب آئے گا عوام کا علاج معالجہ دہلیس پر ہوگا وزیر دفاع خوائدہ آصف نے کہا کہ مریم نواز اپنے مزرگوں کے نقشہ قدم پر چل رہی ہیں دہات میں کلینکس آن ویلز کسی نعمت سے کم نہیں سرکاری ہاسپٹلز میں کینسر یونٹ بھی بنایا جائیں گے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز سے جاپانی صفیر ویڈا مستحیرو کی ملاقات پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفوت کے تباتلوں پر بات چیت طلبہ کی فیکلسی پروگرامز کو فروغ دینے پر اصول اتفاق تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری سے متعلق تعلقات مضبوط بنانے پر تباتل خیال مریم نواز شریف نے کہا کہ دو طرف تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے عوامی رابطے ناگزیر ہیں شروع سے یہ بیانیاں ہیں کہ عدالت کی طرف سے اس کو سہولت کاری ہوتی رہی ہے اور آج بھی بعض عدالتوں سے اس کو سہولت کاری ہوتی ہے معاشی جو ہمارے معاملات ہیں وہ بہت دیتر ہوئے ہیں پرائیم مستر صاحب بہت اس پر فوکسٹ ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر صورت میں نے انڈسٹری کو رلیف دینے اور انشاءاللہ برجل میں دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان مخالف قوتیں آج بھی بانی پی ٹی آئی کی سہولت کار ہیں آزاد کشمیر میں فساد کی سازش کو ہماری ایجنسیز نے ناکام بنایا وفاقی وزیر رانہ تنوار کی مرید کے میں میڈیا سے واتچیت کہا معیشت کی بحالی وزیر آزم کی پہلی ترجیح ہے آئندہ بجٹ میں بہت خوش خبریاں ہوں گی دو ماہ میں مہنگائی کم ہوئی ایک سال میں مزید بہتری آئی غزہ اور رفا پر اسرائیلی تیاروں کی خوفناک بمباری جبالیہ اور نصیلات کیمپ پر بھی بے دریخ وحشیانہ حملے تازہ بمباری میں مزید 86 فلسطینی شہید غزہ میں اسرائیلی فوج نے پانی بھرنے کے لیے جمع فلسطینیوں پر گولہ باری کی رفا سے انخلاق کرنے والے خاندان کی گاڑی پر بھی ڈرون حملہ رفا سے انخلاق کرنے والے فلسطینیوں کی تعداد آٹھ لاکھ تک جا پہنچی غزہ پر حملے بند کرو فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو لندن اور نیو یوک میں اسرائیل مخالف مظاہرے ریتنیاہو حکومت سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیلی دار رکومت لبیب میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر یرغمالیوں کی جلد رہائی کا مطالبہ کر دیا اتحادی بھی ریتنیاہو کی پولیسیز سے نالا غزہ جنگ کے مستقبل کا پلان مان لیا جنگی کابینہ کے اتحادی رکن نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی افغانستان میں بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں ستر افراد ہلاک متعدد لاپتہ ہیں رواحفتے افغانستان کے شمالی اور وسطی علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، افغان صوب غور اور فارعاب سیلاب سے زیادہ متاثر دو ہزار سے زیادہ مکانات ریلوں میں بہ گئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے بڑی تعداد میں شہری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے موسیقی